اداب ساتھیوں میں انسار حسین آپ سبھی کا آزاد ریپورٹر جمشید پر میں سواگت کرتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں زاکی نگر استھیت کبیر میموریر اردو ہائی سکول میں یہاں شاہین اکیڈمی جمشید پر کے دوارہ ٹیلنٹ سرچ ایکزیم کا انعقاد کیا گیا ہے جس پہ ایسے بچوں کا ایکزیم لیا جا رہا ہے جو اس وقت سکول میں نوویں اور دسویں کے چھاتر ہے ایکزیم لیا گیا ہے اس کے بعد ان بچوں سے ٹاپ تھری بچوں کا سیلیکشن کیا جائے گا جنہیں شاہین اکیڈمی سکولرشپ دے کر نیٹ اور آئی آئی ٹی کا نیاری کرائیں گے آئیے اس کی مجید جانکاری لیتے ہیں شاہین اکیڈمی کے ڈائریکٹر سے بات مسلم کمیونٹی میں جو تعلیمی پس ماندگی ہے اس کے دہت ہم لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں جو بچے ہیں ان کو ٹائلنٹ سرچ کے زیادت سامنے لائے جائے ان کی صلاحیت کو ہم لوگ سامنے لائیں اور اس میں سے ہر اسکول سے ٹاپ تھری سٹوڈنٹ کو ہم لوگ سیلیکٹ کر رہے ہیں پورے جمشیت پور کے جتنے سکول سے اس میں ٹاپ ٹین سٹوڈنٹ کو ہم سیلیکٹ کریں گے اس کے ذریعے سے ان کو ہائیر سٹوڈیز کے لیے کانسیلنگ کرائے جائے گی کانسیلنگ کے ساتھ ساتھ وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں میڈیکل میں انجینئرنگ میں UPC کرنا چاہتے ہیں میڈیا میں جانا چاہتے ہیں اس کانسلنگ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو آگے کا کریئر پاتھ جو ہے دیا جائے گا تو یہ کوشش ہے کہ ہم سکول وائز اس طرح سے ٹیلنٹ سرچ کے ذریعے سے بچوں کو موٹیویٹ کریں ان کو گائیڈ کریں ان کی کانسلنگ کریں ایون کے پیرنٹس کی بھی کانسلنگ کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں تو بائیس تائیس چوبیس پچیس تک جو ہے وہ کانسلنگ کر رہے گا اس کے بعد پھر ہم ایوارڈ فنکشن کریں ایوارڈ ڈسٹویشن کا اور پھر بچے جس فیلڈ میں بھی کریئر بنانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں آنے والے دنوں میں وہ کریئر بنائیں گے اس کے لئے ہم لوگ گائیڈ کریں گے کوچنگ کریں گے دیں گے ان بچوں کو تاکہ وہ بچے جو آگے بہتر اپنا مستقبل بنا سکے بہت سارے بچیوں سے بھی میں بات کر رہا تھا تو بچیوں کا بہت سارے کا جواب آیا کہ میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں تو اس فیلڈ میں آپ کیسے کام کریں کیونکہ جو شاہین اکیڈمی ہے نیٹ اور آئیٹی تیاری کراتی ہے شاہین اکیڈمی نیٹ اور آئیٹی کی تیاری کراتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس فیلڈ میں بچے جانا چاہے ہیں تو بیون میڈیکل انجنیرنگ بھی ان بچوں کو گائیڈ کیا جائے کوئی ٹیچر بننا چاہتے ہیں ٹیٹ کا ایکزام کیسے ہوتا ہے ٹیٹ کا کیسے ہوتا ہے کون کون سے پیپرز ہے جس سے وہ تیاری کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر وہ کوئی میڈیا میں جانا چاہتے ہیں تو جنلیزم اگر وہ بنانا اپنا فیلڈ بنانا چاہتے ہیں جنلیزم میں بنائیں ڈپلیمون کورسز ہے ڈگری کورسز ہے پی جی کورسز ہے اس طرح سے اگر کوئی کمڈر سائنسز ہے جو وہ آگے بی سی اے کے ذریعے سے ایم سی اے کے ذریعے سے کچھ کورسز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے لئے آپشنز ہے تو کیریئر کے جتنے بھی پاتھ ہے اس کو بھی ہم لوگ گائیڈ کر رہے ہیں کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ بچے ہمارے پاس میڈیکل انجینرین کریں اس کے ساتھ ساتھ بھی جس فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں جو ایونٹ کے ہمونٹیز میں بہت بڑا فیلڈ ہے سائکلوجی کا فیلڈ ہے سوسیلوجی سے ہمارے کامپاس کمیٹی میں الگ الگ فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو ہم نے یہ کوشش ہے کہ ہم بڑے دل کے ساتھ ایسے ایکسپرٹ کو تیار کریں اس کی چھوٹی کوشش یہاں پر کی جاری ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور لوگ کے تاؤن سے اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے اور ایسے الگ الگ جو فیلڈز ہیں ان فیلڈز میں ان بچوں کو تیار کر کے اور کمیٹی کو ایک باسلہیت فرد دینے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو اندر دیکھا گیا کہ آپ ایکزیم کے بعد بچوں کو بتا رہے تھے کیا تھا وہ سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیریئر کا آگے ان کا کیا رول ہونا ہے کیسا کیریئر پتھ ان کا ہونا ہے ایون کے جو مسلم کمیٹی میں جو گارجین ہے وہ چونکہ فینانسیلی کمزور ہوتے ہیں معلوم کی مسئلے میں پریشان رہتے ہیں تو تعلیمی پسماندگی بھی رہتی ہے تو بچوں کو پروپر گائیڈنس نہیں ملنے کے وجہ سے وہ کیریئر میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں ڈراؤپ آٹ ہو جاتے ہیں بچیاں ہیں وہ بہت سارے کورسز نہیں کر پاتی ہیں بچے ہیں ان کے پاس بھی معلوم کی مسئلہ رہتا ہے پیرنٹس کا اور گھر کا ایک پریسر رہتا ہے ہم لوگ یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو ہر طرح سے گائیڈ کریں صحیح پروپر گائیڈنس ملنے سے ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے تو بچوں کو ہم لوگ یہ کوشش کیے ہیں کہ آپ پروپر گائیڈنس لیں آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر جو بھی سلائیت ہے آپ جو بننا چاہتے ہیں جو بھی بننا چاہتے ہیں آرٹس سبجیکٹ کے ساتھ بھی اب بننا چاہتے ہیں تو ہندوستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں بہت سارے ایسے یون سیٹیز کالجز ہیں جہاں پہ آرٹس پہ ملتا ہے آرٹس میں جو وہ کیریئر آپشنز ملتے ہیں سائنس پہ ملتے ہیں کومرس پہ ملتے ہیں ہیمنٹیز پہ ملتے ہیں تو فائن آرٹس پہ ملتے ہیں تو یہ پروپر گائیڈنس کا ایک میکنیزم ڈبلپ کرنی کی بھی ہم لوگ کی کوشش ہے یہ ایکزیم آج دیکھا گیا کبری میمیریل میں لیا گیا تو اور بھی جمشید پور کے سکول میں لیا جائے گا یا صرف اسی سکول کے لیے یہ پچھلے اٹھارہ تاریخ سے بلکہ چودہ تاریخ سے ہم لوگ ایکزامز لے رہے ہیں جمشید پور کے تقریباً پچیس سکول میں ہم لوگ اپروچ کی ہیں جس میں سے دس سے بارہ سکول میں ایکزام لیا گیا اس سے پہلے کرسینٹ میں لیا گیا اس کے بعد اور دو تین سکول جو بڑے سکول سے وہاں لیا گیا کل قدمہ کے دو تین سکول میں لیا گیا اور انہی والی دنوں میں ہم دو جو انٹرمیڈیٹ کے سکولینٹ ہے جے کیس میں کل جے کیس میں ہے بارہ بجے وہاں کے جے کیس جو بچے ہیں وہ دیں گے ایکزام انٹرمیڈیٹ کے اور کریم سیٹی کاللیج کے بچے بھی پرسو یا اس کے ایک دن کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس چکے سٹین زیادہ ہے تو دو یا تین دن وہاں پہ لگے گا تو وہاں بھی ایکزام دے رہے ہیں تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جمشید پور کے جتنے بھی مائنورٹیز کے بچے ہیں جو تعلیمی طور پر پچھڑے ہیں اور سچر کمیٹی نے جس کو بتایا کہ یہ دلیتوں سے بھی پچھے ہیں یا بالکل بھی پچھڑے ہیں ایک دن پہلے ہم لوگ ابھی مائنورٹیز ڈے بنایا ہیں تو ہم کو اب ان تقریبات سے آگے بڑھ کر جمین پہ عوام کے بیچ کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے ایک چھوٹی سی پہل ہے جس کو ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں یہ شکریہ مینام منتشا پروین ہے میں کبیر میموریل اردو ہائی سکونے پڑھتی ہوں شاہین ایکیڈمی کے دوارے ہم لوگ ایکزام لیا گیا سائنس اور میت کا بہت اچھا ایکزام تھا اور بہت خوشی ہو رہی دیکھیں اور امید ہے کہ کچھ اچھا ہوگا ریزلٹ اس کا اور میں ٹی شر بننا چاہتا ہوں پردوس پروین ہے میں کبیر میموریل اردو ہائی سکونے پڑھتی ہوں آج ہمارا سائنس اور میت کا ایکزام ہوا اور بہت اچھا گیا ان کے بعد کیا بننے گئے رہا تھا ہے انجینئر سانہ خاتون ہے میں نائن بی میں پڑھتی ہوں میرا سکون کا نام کبیر میموریل اردو ہائی سکون ہے آج ہمارا سائنس اور میت کا ایکزام گیا میں بہت اچھا ایکزام گیا ہمارا ان کے بعد کیا بننے گا ڈاکٹر بننے گا سستہ بزار اب آپ کے گھر کے پاس اب آپ کے محلے میں کھل چکا ہے سب سے سستہ بزار جہاں آپ کو روزمرہ زندگی کے ضروری سماغری کی خریداری کرنے پر ملے گا پاس پرتیشت سے بیس پرتیشت تک کا ڈسکاؤنٹ اور ساتھ ہی خریداری پر مفت پٹرول اور ڈیزل کے کوپنز بھی جی ہاں آپ نے چھیک سنا اب آپ کے محلے کے جوہاں نگر روڈ نمبر سترہ انجان کاملیس کے ٹھیک سامنے کررہ پبک سکول مانگو کے بغل میں کھل چکا ہے سمارٹ ٹروپ کا سستہ بزار جو آپ کو ہر خریداری پر دے گا بہتر اپہار اور جہاں آپ کو ملے گا سپائیتی در میں کے سستہ بزار